وعلالکہ و صحابی کا یاجت الحسن والحسین جگ دے طبیب نے لج پل آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے لج پل آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پل آقا میرے لج پل آقا میرے جگ دے طبیب نے لج پل آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی جان نہ لے جگ دے حبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے جندے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی جندے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی جندے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی یارو جندے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی اللہ دی سوئیوں دیتے اجھے ہی نصیب نے اللہ دی سوئیوں دیتے اجھے ہی نصیب نے جن دیتے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی جن دیتے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی اللہ دی سوئیوں دیتے اجھے ہی نصیب نے اللہ دی سوئیوں دیتے اجھے ہی نصیب نے آقا دے غلامہ دیا آقا دے غلامہ دیا پیراتے سکندری آقا دے غلامہ دیا پیراتے سکندری وے خلو بھی لال دے رتبِ عجیب نے وے خلو بھی لال دے اچھے ہی نصیب نے وے خلو بھی لال دے رتبِ عجیب نے لج پالے آقا میرے جگ دے تبیب نے لج پالے آقا میرے جگ دے تبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے حبیب نے دو جہان دی جان نہ لے رب دے رب دے عجیب نے حمد حسن عقباد دروت لا محدود آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی بار گئے علیہ دندر درود و سلام دا رضانہ پش کرم تو بات حسبِ سابق پہلا جمعہ جو کہ پچھلے جمعہ بھی بات ہو رہی سی میرے کریمہ قدر فلسفہِ میراج دے کہ فلسفہِ میراج انہیں یہاں کچھ جزیات میں بیان کتنے ہیں سندھ آج کچھ ایسے معاملات میں عرض کریں گا کہ جڑے سفر دے دوران میرے آقا نے مشاہدے فرمائے حضور نے کس کس مقامتوں گزر کے میرے کریمہ کا جو کچھ جو کچھ حضور نے بیان کیتا میں انشاءاللہ گوش بزار کرنگا ساڑھے علماء محققین مفسرین محدثین انہیں بڑی وضاحت نال اس بات نو ذکر فرمایا سفرِ میراج ایک ایسا سفرے کہ جس دن در اللہ پاک نے اپنی محبوب اپنیاں انوارت جلیات دیاں زیارات کروایاں اور اللہ تبارک و تعالی دیزاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بار گئے اکدس جندر بلا کے اعلان فرمایا کہ جڑا مقام میرے محمد مصطفیاد آئے او مقام کسی اور دا نہیں ساڑھا اہلِ سنت و جمادہ عقیدہ اے ویل عقیدہ میراج دے والے نل کہ نبی پاک حضور جاگدیاں میراج تے گئے میرے کریما کا اپنے رابدہ دیدار بھی فرمایا اور اپنے رابدی بارگاچوں انعماد توفِ تہائف بھی لے کے اس روحِ زمین تے حضور پلٹ کے تشریف لے آئے اس عقیدہ ہے سب تو پہلی باتیں بھی سب تو وڈا جڑا موجزہ ہے نا نبی پاک واسطے اور اسمت واسطے اوہ اے قرآن دا نازل ہونا جڑا آج بھی باقی ہے اور قیامت تک اے قرآن باقی روے گا ورنہ تورات زبور انجیل اے جڑیاں اسمانی کتابہ نے انا دوچ تحریف ہو چکی ہے رد و بدل کر دیتا گیا معاملہ زبور بھی بدل دیتے گئی تورات بھی انجیل بھی میں میں سے زبور اسی دیکھی ہو تھے ایران دیکھ میوزیم دے اندر خیروں دے اندر بھی کافی تبدیلیاں کر دیتی ہیں گئی ہیں لیکن قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ اے موجزہ کیامت تک باقی رہ گا اور اس تو بعد سب تو وڈا موجزہ ہے قرآن دا نازل ہونا اور اس تو بعد جڑا وڈا موجزہ ہے اے مراجِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے اتے اہلِ سنت و جمادِ عقابرین علماء مجتہدین اور اسلاف نے بڑی تحقیق دینال جڑائے وہ اس مراجِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا ان توجہنا اپلاد اندر بات میں سمجھا جائے کہ سائنس ٹیڑی کے موجودہ جتنے بھی فلاسفی نے سائنس دان نے وہ اس بات پہ حیران نے کہ جڑا جتے جہاز جاند ہے نا بعض اوقات تیہزار فٹ دی بلندی تے بعض اوقات چالیہزار فٹ دی بلندی تے اس تو اتے اکسیجن دا ایشو آجند ہے اکسیجن ختم ہو جاند ہے بندی نسا نہیں آسکتا سائنس دان اجلا گورا حیران ہے کہ انسان بیجڑا جسم میں اس سکیل چیز برداشت نہیں کرتا اتے پھر ہواں بڑی ہیں تیز نے بندی جسم پھٹ جائے ہواں بہت تیز نے یعنی جیڑی میں ہائٹ دس ہی ہے نا پہنٹی چالیہزار سوٹ دی بلندی تے اتے ہواں بڑی تیز ہیں اتے اتے گزر کے فیرہ کے اس مقام تے جانا کہ جیتے اکسیجن ہی نہیں ہواں ہی نہیں سائنس ایک جل کرتی یہ کہ بندی دا جسم جڑائے اس سکیل چیز نے برناشت نہیں کرتا یعنی ہواں بڑی سکیل ہے بڑی تیز ہے جسم پھٹ جاند ہے بندی دا ہوتے لیکن مسئلہ ہے کہ اونا اکل دے انہیں آنوں ایک الکون سمجھائے کہ جنہوں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تھے آج بھی زندہ نے ہاں زندہ نے ساڑے ایمان ہے قرآن گوائے سجدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تھے آج بھی زندہ نے کہ جی اگر عیسیٰ علیہ السلام آج زندہ رہا ساکت دینے چوتھے آسمان تھے پھر ایتاں ممکن ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو آنچ بھی آن دے ہوئے کیوں جی ایک سمپل جی گاللے ایک سادھا جا ایک معاملہ ہے باہر کا سائنس ترقی بڑی کر گئی ہے لیکن جتے میرے نبی پاک دے موج جائیں بھی گاللہ نیا سائنس ہوتے بھی سر جکا دیتا سائنس ہوتے آجاز آگئی ہے سرکار انشاءت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ذات نے منو اس سفر تو محضوظ فرمایا میرے واسطے اس سفر دا انتخاب فرمایا حضور فرما دینے کہ جس وقت میں سفر دے دوران سب تو پہلے نبی پاک نے ارشاد فرمایا بخاری شرید دیدی سے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو لوگ گزریا کہ او قوم زمین دے وچ نانا گاڑ دے سر اسے وقت فصل ہوگدہ سی اسے وقت کٹ لیا جاندہ سی پھر دانا گاڑ دے سن پھر فصل ہوگدہ سی اسے وقت ہی انو کٹ لیا جاندہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہی معجرہ ہے ایک ایسی قوم ہے کہ دانا بھوندی ہے اسے وقت دانا ہوں گوی پھیندہ ہے اسے وقت فصل کاشت بھی کر لیں دے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام ارز کی تھی کہ یا رسول اللہ حضور اے توڑی امت اے لوگ نے جنا نے جہاد کیتا اور صدقہ دیتا جہاد کیتا اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ اے دینے جاؤ تے فوری تے اور تے اللہ پاک کی ناجر فوری عطا فرما دیتا ہے اے دینے جاؤ تے فوری اللہ پاک دیڑیاں مصیبتاں اے جناب تانگ لاکے یعنی کہ دسنا مقصد سی کہ صدقہ ایک ایسا انسان لا تھیار ہے کہ اے بندہ دینے رہنا چاہید ہے ضروری نہیں کہ صدقہ زیادہ ہی ہوئے مگر اپنی ایسید مطابق ہونا چاہید ہے اب میں اکثر لوگ بکھے لے صاحب سید نے وہ آکے پہنچ دیں جی آنڈا بھی صدقہ دے دی دیں یعنی اللہ نے انہوں نوازے آئے چنگا پالا ٹھیک تھاگ نے کھاندے پیندے نے زمیدار نے جائداد مالک نے اور بھی سورسز کافی نے وہ سوال کر دینے جی آنڈا صدقہ لگ جائے پھر میں کہنا کہ نہیں تو آڈا نہیں لگ ساکتا ہاں کو مارا پندہ صدقہ دے وے آنڈا اونڈا لگ جائے گا لیکن تو آڈا وجہ او بھئی صدقہ ہنڈا ہے حیثیت مطابق صدقہ حیثیت مطابق تو طبیعت میں آتے سمجھنا وہ آنڈے دوں پتہ نہیں کی میں برداشت کر لے گی اگر طبیعتہ معاملہ ہے بھئی صدقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے فرمایا اے جبریل ایک قوم بڑی سونی ہے اے جبریل ایک قوم بڑی خوبصورت ہے کہ جڑیاں ایک پاسے صدقہ دینے جاندے دنے دجھے پاسے اندازہ نپالی دینے یعنی مطلب ہے کہ ایک پاسے بھی لیا دجھے پاسے فسل جوان ہوئی انہوں وہاں بھی لیا مقصد ہے کہ صدقہ ایک ایسا بھی ہے کہ جنہوں لگان دے جاؤ کہ خوشیاں انسان دی زندگی چپلٹ کے واپس آ جانے یعنی اس حالے یعنی خوشیاں نہ بوٹا ہوگا پیدا ہے پھر بندہ نکاش کردہ ہے پھر نگان دے یعنی مطلب ہے ہویا کہ صدقہ دے دیا رہے نا یعنی اس گالدی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ صدقہ نے مطالق علیہ کے نبی پاک نے بڑے واضح الفاظ دے وچھ ارشاد فرمایا کہ صدقہ تمام بلامانوں ٹال دین دے کی کردہ ہے ٹال دین دے صدقہ ہے کی اے میں صبح غالباً درست دے اندر بھی تھوڑا جا یتیمہ دیا والین ارز کیتی سی کہ اسی الحمدللہ بحثیت مسلمان سرکار نے اولی بلیس کو پچھے اس نے ایک دفعہ ملن میں شیطان نبی پاک دی بارگچ سرکار نے پچھا کہ میرا امتی تیڑا ایسا عمل کر دا ہے جنہیں تو تینا بڑی تکلیف ہوں دی ہے پہلو تو انہیں کہ جی جنہوں تو اڑا امتی نماز واسطہ اللہ وقبر کر دا ہے میرے یہاں ٹائن نکل دیں گا چیخہ نکل دیں گا میرے گرس مارے جاں دے گرس میرے جسم تکلیف ہوں دی پھر انہیں کہ جس وقت تو اڑا امتی حاج کر دا ہے اس وقت میرے پیران سنگل باندیتے جان دے آنکھ دے میرے تکلیف ہوں دی میرے اذیت ہوں دی اور آجی جس وقت تو اڑا امتی صدقہ دے دا ہے نا تو میرے سیر دے ویچ کوارہ رکھ دیتا جان دا تو کوارے نا میرے دو ڈک کر دیتا جان دا انہیں عذیت انہیں تکلیف میں پہنچ دی سمجھائی دے صدقہ کوئی معمولی بات یہ بڑا عظیم کام میں اسی صدقہ جیڑی چیز دینے آنا او چیز دینے آنا جیڑی سانوں میں پسند جیڑی کنگنم لیکن سوسری تکارہ کھنے رکھ دو میں مارا بندہ چلو انہوں دے دن اور آئی ہو جائے گا آپ تو کھانی نہیں ٹھیک یہ صدقہ نہیں اے اگلے دی تظلیل ہے اگلے نو تسی زلیل کر دے جی پہ چیز او دیو جن نو تسی بھی پسند کرو صدقہ اوہ لگدہ جیڑا آپ نو ہی وہ بول دے نہیں بولو کہ صدقہ اوہ لگدہ جیڑا آپ نو ہی ادھے بندے مقصد ہے وہ کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی دیتا رہوں ایک ایسا توفہ امت مصطفیٰ دے واسطے کہ اگر یہ بندہ دیندہ رہوے تے نکیاں موٹیاں تکلیفان جیڑیں گانے اوہ اللہ پاک وہ ویسے ہی ٹال دا رہی نبی پاک دی سرکار کس وقت سفر تے جانے سا نا حضور سرکار نے جنوں میں سفر شروع کیتا ہے کرو نکلے نے کہ تے بھی سفر تے گانے نبی پاک نے سب تو پہلے صدقہ دیتا ہے سفر تو واپس آئے نہیں حضور نے پھر بھی صدقہ ایتھے یسی ساڑھا سفر تے جائیت یسی پریشانوں نے یہ پورے کی میں لما گئے واپس آنے ہیں یہ ٹینشن ہی موقع دی اینا خرچہ ہو گیا ہوں گی جامل کدر حالا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا مسافر صدقہ دے دا ہے مسافر صدقہ دے کے آپ نے کرو سفر تا آغاز کرتا ہے مسافر میرے اقا نے فرمایا رہستے دیا بلامہ تو اللہ پاک بچا کے رہا کر دیا باہر کف اگے گردہ اگے گزر ہویا میرے کریمہ کہتو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے وکیا کہ ایک ایک خوبصورت دستر خان لگائے بڑا سونا بچھونا بچھی آئے دستر خان لگائے بڑا خوبصورت تو اندر پہ گوشت پہ آئے لیکن سرکار فرمادے نے میں بیکھا کہ اوہ دستر خان خالی سی اور دوسرے پاسے بدبودار گوشت پہ آسی لوگوں نے نوش نوش کے کھا رہے سنے بدبودار گوشت نو وہ ماری اوڈیجس گوشت نے نبی پاک نے پچھا کہ جبریل اے جڑے اے لوگ نے ایک کون نے جڑے پیٹا سونا دستر خان چھڑ کے تے اوہ بدبودار گوشت کھارا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ توڑی امت دے اوہ لوگ نے کہ جنہ نے حلال چھڑ کے حرام دا انتخاب کیتا انہیں کئی چیزیں آجانی ہیں حلال چھوڑ کے حرام دا انتخاب کیتا اچھا کئی بندیاں دیں ویسے ہی نا عادتوں دیئے اللہ پاک چنگا پلا حلال دے رہا ہے حلال صحیح ٹھیک ٹھیک تھاک کمارا نے لیکن جب تک حرام دی امیزش نہیں نہ کر دے ملاوٹ حرام دی نہیں کر دے بندیاں نے شکون نہیں ملتا یہ میں ہمڑا ہے نا پھر ایک گمرائی بیکھو اوہ پا جی حلال کھائیے تے گزارا نہیں ہوں دا اے بیکھو کیسا ایک عذر شیطانی عذر ساڑے دماغہ دے اندر مڑے آئے اوہ پا جی حلال کھائیے تے گزارا ہی نہیں ہوں دا اوہ بھئی تیرا نہیں ہوں دا جنہ دا اللہ دے پروسہ اوہ کر لی دے جنہ دا اللہ دی ذات توقع لے اللہ دی ذات جنہ دا اعتماد انہ دا گزارا یار ایک منوئے دسو کہ ایک بندہ اللہ دی رضا دی خاطر حلال کما کے کھا رہا ہے جبکہ حرام اندے سامنے ہے اندے کوئی آپشن بھی ہے انہوں وکھنالا بھی کوئی نہیں سارے معاملات نے جو کھا بھی سکتا ہے اوہ تو باوجود انہیں حلال رزق دا انتخاب کیتا کہ نئے یار میں حلال کھانا ہے تے دسو کہ جیسے راب راب واسطے بندہ حرام نوٹھو کر مار دے وے اوہ راب تیریاں ضرورتہ پوریاں نہیں کرے گا ایمان دی گا لے نا حضرت جبرائیل السلام عرض کیتی کہ یار رسول اللہ اے اوہ لوگ نے توڑی امت دے کہ جنہ اللہ نے حلال دیتا ہے لیکن اوہ حلال پسند کر دے اوہ بلکہ حرام بدبودار گوشت کھا رہے دیں بدبود ان دن در کئی چیزیں آ جان دی گا دوسرے پاسے سنی جایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا آپ فرمان دیں میرا ایک اور قوم تو گزر ہویا کہ جنہ نے پیٹ کوٹھیں کوٹھیں جڑے دیں جڑا بندے دا رہیشی مکان ایک کمرہ جنہوں کہیں دے عام ضرورت دا جڑا کمرہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ پیٹ ہو نہ دے کوٹھیں کوٹھیں جڑے دیں پیٹ زمین نہ لگے پہلے وہ اٹھ کے چلن دی کوشش کر دیں پھر دیکھ پی دیں پھر اٹھ کے کوشش کر دیں چلن دی لیکن اینا بوجھ لائے کہ اٹھے جان دے ہی نہیں وہ پھر کوشش کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اے توڑی امت دے اے لوگ نے جڑے سود خور نے حرام خور نے کی نہیں اے حرام خور نے اور دوسری روایہ دے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اے جڑے سود خور نے حرام خور نے انہ دے سب تو بڑی نشانی ہوئے گی انہ دے مو جو بھی خون آ رہے ہو گیا قیامت والے دن اے جو آ رہے چھوٹن گے جنہیں سوراخ اللہ دی ذات نے انہوں دیتے نے نا بندے نے کان ہو گیا اکھا ہو گیا مو ہو گیا ناک ہو گیا جتنے بھی سوراخ نے میرے آقا نے فرمایا کہ ہر سوراخ دے بھی چھو لاؤں بگے گا خون نکلے گا رشہ باغ دائے گا لوگ دورو انہ تو نفرت کر دے نص جان کے جہنمی جڑے او نا تو ڈے وڈے عذاب بیچ پیانا لے بھی اکھن کے یا اللہ اوہ عذاب دے دے ایس عذاب تو ساڑی جان چھوڑا دے انہ لگی جیس ایس گاندہ دی سمجھ میں کئی سالہ تو اے بات کر دا آ رہے ہم مسلسل کر دا آ رہے ہم میں اس دن درست بھی چھوی سمجھایا ہے کہ میرے پیچھے کہی ایسے نمازی نے جڑے حالے بھی اندر کھانے لوگاں بھی آئیتے پیسے دینے دوبکے نہیں مار دے تیسے چاہو سالہ دی بچ بھی تو ہڑی غیرت نہیں جاگی یہ سوال ہے تو میں اے وی گل کی تیسی کے میں ہوں نام لے لے کے اکھنے کے فلانا بندہ بھی سودہ کاروبار کرتا فلانا بندہ بھی حرام کھو رہے فلانا بندہ بھی حرام کھو رہے ٹھیک ہے تھوڑا جا اوہ اللہ دی ذات کھو لے ڈیر جو یاد اوہ یہ اُس ذات پر روزہ کر کے دیکھو تے صحیح کہ اوہ راب تعلق ہی نہ دیل دے حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی نیک بندیہ آپ آپ دے کوئی مہمان آگئے کچھ لوگ آپ نے اپنی لونڈی نے بلایا کہ مہمان آئے نے کھانے دا کوئی بندوں بس کریے لونڈی نے آکے دس شاہ کے اے رابعہ بسری کاردے ویجتے صرف دو پیڑے آنڈ آٹا ہے آپ نے فرمایا آٹا گون آٹا گونیا روٹیاں پک آئیتے ہیں دو روٹیاں پکیئے ہیں لونڈی نال کہہ رہی ہے کہ اے رابعہ انہیں مہمان نے چار کے پانچ بندے نیتے ہیں کمیں پکتا ہوں دو روٹیاں پکیئے ہیں آپ نے فرمایا میرا تو میرا رابدہ معاملہ تو پکا سہی جس وقت دو روٹیاں پکیاں تھے آپ نے اپنی لونڈی نے فرمایا جا کے صدقہ کریا لونڈی کہنے لگی اے رابعہ اے صدقہ تھے میں کر دیا گی اے جڑکار آئے بیٹھے رہے اے نا نو کی کھوانا جا آپ نے فرمایا تے نو جو میں کہہ رہی ہیں تو او کر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اے صدقہ کروا دیتا تے مہمانان بضرورت آپ نے بات چیت ہوئی قصورت تے ہوئی فکرات تے ہوئی تے تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ایک تھال دے اندر دو روٹیاں تھوڑا جیس سالن تے آن والے نے دسیا اس لونڈی نو کہے اما رابعہ سرکار نوے دے دیو تے جس وقت اما رابعہ سرکار نے کونہ اٹھایا نہ ہوتا روٹیاں کینیا دو سن تھوڑا جیس سالن آپ نے فرمایا نہیں تو انو پولو یہ ساڑھا نہیں گا واپس لے جو او لونڈی کہنے لگی اما جی کی کار دے پہو اگر بھی دو روٹیاں آٹا تو ہاں او بھی کیا گو آیا تو ہون جا دو روٹیاں کہا رہا ہی ہاں نے سالن بھی آگیا پکا پکایا تو او بھی موڑ دی آپ نے فرمایا نہیں ساڑھا دیئے گا پھر ایک وقت گدریا تھوڑا جا اسے دوران تھوڑی دیو تو بعد ایک بندہ اور آیا چار روٹیاں لیایا پھر سالن آپ نے او بھی پیشاں روٹیاں نے تداد زیادہ سی سالن دی تداد زیادہ سی او بندہ آیا جس وقت آکے انہیں دروازہ دستک دیتی دستک دین تو بعد اما جی نے وصول کیتا پھونا چکیا روٹیاں گلنیا او داست تو زیادہ سا اما جی نے فرمایا لونڈی نے اے راکلات مہمانہ نو کھلا بڑی ہم پریشان ہوئیں گا لونڈی بڑی پریشان ہوئی آپ نے ارس کیتی اما جی ایک گلتے دستو پہلے دوٹ روٹیاں سالن اونا نے بیچ سالن ادھر بھی سی آپ نے فرمایا میرے رہا پتہ وعد آئے کہ میرے رستے دے اندر ایک دو میں تو یارہ گنا واپس دے آنگا پہلے آیا سی اللہ دی طرف آیا کیونکہ میرا یقین سی میرے رب نے دی میرے رب نے دی اس واسطے محروف گنیا میرے رب نے دستو زیادہ پیجنیا نے اس واسطے میرے پتہ چلیا میرا رب ایک دیتیا یارہ نہ دین دائے اس واسطے خدا دا جنہ حرام خور نے اینا جواستے کیونکہ نبی پاک نے نرمی نہیں ورٹ جنہ حرام خور خور مطلب سمجھ ایسود دا کربار اندر خانے کر نالے ایک مجبور بندہ تو اڈے بھو بھے تی میرے پنیاز دار چاہید تی انہ واسی یا لے جا پرے میرے دا دو پنیا پورای کئی ایسے کارنے حالے بھی انشاءاللہ شامت آونا لیے میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں نام لے لے کہ مسیح سے آکھنا کہ فلانا فلانا بندہ حرام خورے فلانی بی بی حرام خورے کیونکہ اندے مطالق میرے نبی پاک نے کوئی ریعت کوئی بھی ریعت اسے واسطے اس حرام خوری تو بچو اچھا نبی پاک نے فرمایا کہ پیٹ ہونا دے کٹھ کٹھ ہیں جی میں چوکر کے کھڑے انہیں فیڑ دیکھ دیں کچھا جبریل کون لوگ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ او تاڑی امت لوگ نے سود دا کاروبار کر سود لین دے سود دے دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنہوں اگے گیامہ تک ایک قوم اور وکھی کچھ عورتہ وکھی کچھ عورتہ وکھی کے او نانو والا دنال بنے آگیا لمکیا نے سرکار فرما نے میں تڑپ گیا میں پوچھ جبریل ایک کون عورتہ نے عرض کی دی کہ یا رسول اللہ او عورتہ میں کہ جڑیاں بازار نکل دیا سن لیکن آپ نے ڈوبتے اپنے سیرتے نسان رکھا اے تو عورتہ نے جڑیاں بازار نکل دیا سن دے ڈوبتے سیرتے اے بازار دے گالی ہی نہیں شادیاں دے گالی بھی کارتی بھی گالی عام محول دے بھی بات ان میں دسوں کے نبی پاک فرما دے میں تڑپ گیا جبریل کون لوگ نے ایک کیڑیاں ہوتا نے جنہوں میرے جبریل اسلام نے وضاحت فرمائی آج دیکھو آج عورت آزادی دے نام تکی کھلوار کر رہی ہے پچھلے دن آٹھ مارچ غالب این عورت مارچ ہو آیا اسلام آباد پریس کلف دے کراچی دے اندر اور ایسی ایسی بے حیاء ساڑھے ملک دے اندر کچھ حقوق نسمان دے نام تے کچھ انجیوز بنیانے حقوق نسمان مطلب عورتان دے حقوق عورتان دے حقوق دے مطالق کچھ انجیوز کچھ کمیٹیاں بنیانے کچھ ٹیما بنیانے جنہ نے آج ساڑھی سادھا لو عورت اکسایا ساڑھی سادھا لو عورت ننگیاں کر کے بزار دے اندر کھڑیاں کیتا آج انہوں نے مارش دے اندر کمیزہ لٹکائیاں شلوارہ لٹکائیاں بڑے بڑے نازیبہ پلے کارٹ اٹھا کے انہوں نے اے ثابت کرنی کوشش کیتی کہ ایس ملک دے نبی پاک سرکاری سطح انہوں نے گستاخی کیتی آج انہ بیبیاں نے اپنے مارش دے اندر اس فرانس ملک دے چندے لہر آکے اصابق کیتا کہ اصلا سانو اسلام دی پبندی نہیں چاہی دی سانو مغرب دی تحزید چاہی دی سانو مغرب ازادی چاہی دی حالا کہ خدا دی قسم مغرب دے اندر امریکہ دے اندر اور جتنے اس طرح دے ممالک دے انہ لوگوں پسکے مسلمان ادھر رہ رہنے کہ عورت نو ٹیشو پیپر بھی تیرہ یوز کر کے سوٹ دینے عورت نو ٹیشو پیپر بھی تیرہ یوز کر کے سوٹ دینے اے عورت تو کے لئے ازادی چاہ رہی کہ آج بیکھو آج اسلام نے تینوں جیڑا مقام دیتا تینوں جیڑا رتبہ دیتا تینوں آج حضم نہیں ہو رہا آج میں کہنا کہ اونا نے پھر اے بھی بیکھو انہ پہلے راکھ امران بھی سن لے ازادی اقبال بھی سن لے یعنی مقبول بھی سن لے آزادی پھر انہ نے کہا اللہ بھی سن لے آزادی اور ماز اللہ پھر انہ کہا رسول بھی سن لے میں کہنا کہ ایس حکومت موت ایک زوردار تھپڑ مارے اینا بغیارت عورتان اینا بے حجا اور فاہشا قسم دیا عورتان اینا لندے دیا عورتان ایس حکومت اور عمت مسلمہ دے موت چمات مار رہا لیکن ساری حکومت اتنی بحث کہ جنہ نے اللہ دی توہین کی تھی اولیاء دی بھی توہین کی تھی چلو میری کوئی دی گالی نہیں آج کوئی کسی نے میڈیا دی خبر نہیں چلائی کوئی کسی نے اس چیز جڑائی اس چیز مضاحمت نہیں کی تھی اور میں غالباً پچھلے سال بھی ایک گال سنائی سی اس موقع تھی کہ بندہ سی نہ کوئی بھی لی تھے انہیں جنگل دے اندر رکھی سند بکریاں بکریاں رکھی تھے انہیں وار کی تیسی سی سی اتھے لیا پٹھے پٹھے پات نے اتھے انہیں دو چوکے کہ چل جانا بیڑیاں نے بیڑیاں بیڑیاں جا کے نا مو دیکھ جا کے کہن لگے سناؤ بکریوں کیا انہیں کہ ٹھیک کمیں فیر انہیں شکر انہیں کیا تواڑی زندگی بڑی عجیب انہیں کمیں انہیں تواڑا مالک تو انہوں باہر ہی نکلن دیندہ آئیتے دوسری کھا پی کہ اندر ہی بیڑیاں آئیتے ایک ساڑھی زندگی زندگی اسی پہ جنہیں بیڑیاں کہنے زندگی اسی جنہیں پہ اپنی مردی جتھے آئی جتھے جاہی جتھے کھائی جتھے پی بی جتھے بی دھے دل گردہ 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 کھیتہ سنو قید کر کے رکھا گیا وہ مالک آیا پٹے پون بکریاں احتجاج کی روح پائی انہیں کہہ سنو ازادی چاہی دی وہ ایک ور مالک چونک گیا انہیں کیا بکریاں کی من گیا ان پی ڑی سامنے تانگ لاکر بیٹھے سنو چاہی دی اپنی مردی پھر یہ دور یہ اپنی مردی آئی جائی وہ مالک نے سامنے لگی انہیں کہنی اے اپنی زبان نہیں بول دی آج دی بھی عورت اپنی زبان نہیں بول دی مغربی ڈالر جڑے نے آج دی کچھ رہن دی آنٹی 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 بھی دی 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 شکل دی پھٹکارا پیان پیان لان پیان پیان سماش رہی آج آنٹی 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 دیکھو نا آنٹی آنٹی مالک نے جس وقت انہوں سمجھایا لیکن سمجھیا نا جیس سلے انہیں وارے بوا کھول دیتا انہیں ازادی انجوائے کرے جا کے باہر نکلیاں جنی دیل تک مالک دی نظر سامنے ادھر جا مالک دی نظر تو اجل انہیں بیڑی پیگ آنٹی انہیں سادھے مرد ازورات بھی اس اونہ عورت مارش دی اندر جا کے شرکت کی تی وجہ انہوں نہیں پتہ اے بھیڑی یہ نہیں مرد جڑے جڑے اتھے جا کے انہوں ننگا ناچ بیکھ رہے نے اتھے جا کے گھر شریح حرکات بیکھ رہے نے ایتا ایتا تاگ لگے بیٹھے لیکن آج دی عورت یہ سمجھ نہیں آرہی اسلام دے خلاف حضور توٹل اسلام دے خلاف انہوں نظریہ آج آج میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک کیڑیاں عورتہ نے عرص کی تی اے جزوں کروں بار نکل لیاں یعنی میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قربے قیامت ایک ایسا دور آئے گا عورت لباس دے بیچ رہ کبھی عورت ننگی ہوئے گی آج ویکھ لو کران دے ماحول ٹائٹ پجامیں ٹائٹ لباس میں کہلا کہ آج تک اس گلت سمجھ نہیں آرہی کہ پرا اور باپ مر کتے جان دے جس کار دے اندر بیٹی دا پین دا لباس ایسا ہوئے کہ ویکھ کے مندلی غیرت جڑیے او نہ جا کے سمجھ لو کہ باپ اور بیٹے نو پھر غیرت دوائی دی ضرورت ہے کیوں جی ہے کہ ایسے واسطے بزرگ فرما دینے جیڑیاں آپ آوارا ہویاں جیڑیاں آپ آوارا ہویاں تیر علمو یا ویچ جاڑا جیڑیاں آپ آوارا آوارا ہویاں تیر علمو یا ویچ جاڑا چورا چکاندے ہتھیوں آیاں تیر علمو یا بگ آڑا جیڑیاں آپ آوارا ہویاں جیڑیاں آپ آوارا ہویاں آوارا جیڑیاں آوارا ہویاں تیر علمو یا ویچ جاڑا چورا چکاندے ہتھیوں آیاں آوارا آوارا بگ آوارا 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 حضور یہ جیڑا عورت مار چینا بے حیائی پرموٹ کرنا مقصد اللہ اور رسول دین آج ٹکرا ہوئے اللہ اور رسول دین دین آج کھلا تظار ہوئے ٹھیک اوہ ایک بی بی سناتے ہو جاری سی بزارج صرف تے دوبٹا کوئی نہ ہو اے سنیں آجے میرے غیرت مند مسلمانوں اے گھل سنیں ہو اوہ بی بی نے صرف تے دوبٹا کوئی نہ دے ایک ضعیف جہاں بندہ سے باشر آدمی سے انہیں بی بی نے پوچھایا بی بی تیرا دوبٹا کتے ہوئے سنیں آجے میں بندے دی اقلتے پہ آئی اے بڑی بڑی گھل جے انہیں کہ میں اکثر بھی نہ روڑتے یا سجے کبے بی بی انہوں میک اپ کرا کے وال کھلے چڑھا کے اگلی شیطہ بٹھایا ہوں سمجھو کہ اس بندے دے بیچ غیرت ہے اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے عورت خدا دی قسم عورت ایک انمول توفہ ہے اگر اس نے حفاظت کی تھی جائے عورت ایک پاکیزہ چیز ہے عورت ایک چھپان والی چیزیں تو میں بڑے بڑے چودری بڑے بڑے جناب ایسے لوگ بیکھے نے جڑا آپ نے یہ بی بیاں اے جناب ٹیپ ٹاپ کروا کے فرنڈ سیجر بٹھایا ہوں ایسے تھے دوبٹا بھی نہیں ہوں تو بھئی وہ بی بی نے پھر گلتہ ٹھیک کی تھی نا انہیں بی بی تیرا دوبٹا کی تیوے سیر کرنی لیا انہیں کہ میں اپنے بندے دی یقلتے پہ آئیں انہیں پہ ساری بات میں خود جڑائے اوہ تسی سمجھ لگو ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے اگے ایک اور مشاہدہ فرمایا سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جنادے ہونٹ جڑ نہ ہونٹ اے بول زمینہ لگے لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا دی ذات میں دیکھا کہ اوہ ٹور دے نے گیر جان دے نے وزن اتنا کوئی بڑے آئے پہ اتلے جڑے ہونٹ نے اوہ وی لمک کے زمین نال تھلے علیہ وی لمک کے زمین نال کہ میرے کریم آقا دی ذات نے پہنچا ہے جبریل اے کون لوگ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے توڑی امت اے اوہ لوگ نے کہ جڑے یتیمہ دا مال کھان دے رہے جڑے یتیمہ دا مال کھان دے رہے ان تُسی اندازہ کرو کہ یتیم دا مال کھانا میں تصبح بھی تو اندرسہ کہ تُسی یتیم لب کے اندھے سیرتے ہاتھ پھیر ہو اور انہوں اگر کوئی جو دے دیو اندھے چیرے دی جڑی مسکراہت ہے نا یتیم دے یعنی بیوہ دے سیرتے ہاتھ رکھو یتیم بچیاں نے سیرتے ہاتھ رکھ کہہ دیو کہ بیٹا اسی تیرے نالا اسی توہریاں تمام تر ضروریات نہیں چلو لیکن جو معقول معاملہ ہے اسی توہریاں نہ آلا اس جملے دیو جاتا ہوں جیتیم دے یا بیوہ دے چیرے دے مسکراہت آوے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب فرمایا کہ دنیا ما فیہا جو کو جو دنیا دے گا ہے جو کو جو دنیا دے ویچے فرمایا او ایک پاسے رکھ دیتا جائے اور او یتیم دی مسکراہت ایک پاسے رکھ دیتا جائے میرے آقا نے فرمایا کہ او سی یتیم دی مسکراہت دا عجر دنیا دی تمام تر نعمتوں دو افضل میں تو انہوں نے صبح بھی کہا سکے اگر کوئی بندہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہ نے مطلب ہے کہ ویکھا یارے بچے یتیم نے مینہ لگا دیتا ہفتہ لگا دیتا یا انہیں بچے نہیں کوئی ضرورت چکلے یا انہیں بچے ہیں شادی کر دیتی کئی لوگ آج بھی اگر ہیں لیکن اگر تسی اپنی اپنے طور پر اینیت کر لو بجائے اور میں بیکھے آئے کہ باپ جی تو فوت ہوں دے نا کہ کئی کئی لوگا نے یتیمہ دے حق تے ڈاکہ مارندے بھی کوشش کی تھی ساڑھے معاشرے دیں ہزارہ میں سالہ نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اونا دے تھلے آلے گول زمین تسنو چک کی نشان ساکتے اتنا وزنی سے اے معاملہ ہو جا پہ پوچھا جبریل کون نے حرس کی تھی زورے تواری امت دے ہو لوگ نے جیتیمہ دا مالک آگے پر میرے کریمہ قدی ذات نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرا اور اگے گزر ہویا میں دیکھیا فرمایا کہ جینا دے موچو بھی ریشاہ آ رہے کناتو بھی ریشاہ نکھا تھا نہیں اکھا تھا نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اوہ ریشاہ اتنا گرم سی کہ اوہ پیندے سن دوبارہ انہوں پلایا جانا سن اندر نہیں آنٹر نہیں ساڑ جانا جسم ساڑ جانا نبی پاک فرمایا اللہ فیرون انہوں ٹھیک کردا سی پھر پلادا سی پھر جسم جو ریشاہ نکالدا سی جسم ساڑ جانا سی پوچھا ہے جبریلے بدبخت کون کونے سنو میرے قریمہ کہا تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ذات میں پوچھا تھے ارز کی تھی کہ یار کلے توڑی امت دے اوہ لوگ نے جڑے زنا کر دے جڑے زنا کر دے ان میں اس گال دیتے میں وضاحت کروں نہیں تو اسی آپ سمجھ آیا جی کہ اسی اسی کے سمت جا رہا ہے اسی کر کی رہا ہے ساڑکل ہو کی رہا ہے اگلا سفر میرے قریمہ کا دی ذات میں ارشاد فرمایا کچھ لوگ میں ایسے بھی بکھے کہ جنہ دے قد اقامت بڑے بڑے ہیں لیکن انہوں نے یہ زبان اے جب یہ زبان ہیں انہوں نے زبان جڑی ہے فرمایا انہوں نے جسم دینا لے پیٹھ دیتی اوہ انہوں کھلا رہا ہے جنہوں نے پھر ڈک پینے ہیں پھر کھڑیاں کیتا ہے جنہوں نے پھر ڈک پینے ہیں کچھ جبری لے کون لوگ نے ارشاد کی دی کہ یا رسول اللہ اے تو اڑی امت دے اوہ لوگ نے جڑے خودتے نیکی دا کامنی سن کر دے لیکن لوگاں دے سامنے نیک بندے رہے خود ہے اوہ کیوں نے یا کیا سینا خود نہ تھے جو ہدایت پر اوروں کے حادی بن گئے آپ ہدایت نہیں لیکن لوگاں واسطہ جناب اور انہوں نے متعلق فرمایا جڑے خطیب ازرات نے ایسے لوگ جڑے خود ہے لوگاں کو لوں کہیں دے نہیں کہ تُسی عمل کرو لیکن خود عمل ہے خود ہے اے نیک عوام پکڑی جناب مولوی صاحب ہی اُتھے کابو آیا ہوں سمجھائی؟ مولویہ بھی ہونا ہے پیرہ بھی ہونا ہے آج جناب نے لکھا روپے ٹھگے نا لوگاں دین دے نہ آتے لکھا روپے کھا دے کسے مدرسے دے نہ آتے کسے نے میرے آقا نے فرمایا کہ انہیں یہ زبانہ انہیں جس ماہ دین عالق لے اردی تھی اور کئی خدا دی قسم کئی ایسے لوگیں گئے آج بھی پیر نے آج مولویہ بھی ازرات کئی ایسے نے کہ جنا نے مدرسے نے نہ آتے لکھا کروڑا روپے کھا دا ایک نہیں دو نے لکھا کروڑا کھا دے ایتے ساڑھے ایک ہے معاملہ میں نام نہیں لیتا لوگ نراز ہوں تھے ایک چھوٹا جا کمرہ میکسیمم پندرہ تو سولہ انہیں مونڈے لے آکے بٹھائے دیں ادھے بھی چون ڈنگرانوں پٹھے پاندیں ادھے ہوتے بے کے پڑھ دینے انہیں تسی اندازہ کرو تو اڑی روح کام جائے گی اندازہ کرو کہ او صبح اوہ لوگ نہیں دین دے جنا نے انہیں بٹھایا ہے نا لے آکے اوہ مانگ کے لوگاں دیکھ رہا جو ناشتہ کر دیں تے دوپیر تھا مل گیا یا کوئی لنگر آیا تے اور کھلا دیتا تے شام نو شام نو پرا پر مل رہا کھانا تے اوہ کمرہ کنہ ہے میرا خیال ہے کہ بارہ بھئی داستہ ہوگا ہے میں بیکھے آئے میں بھول کے میں بیٹھا ہم یہ جا کر اس کمرے دے دے بارہ بھئی داستہ کمرہ ہے جتے چند طالب علم دیا کے بھائے نے ٹھیک ہے ہن صرف کتھیں چھوکی کرایا جا رہا ہے اسی مدرسہ بنا رہے ہیں اسی بچے پڑا رہے ہیں اب ہم اٹھا گیا جا رہے ہیں ہن اپنے اپنے انہوں نے ساتھ زادے جڑے دے ہر دو مینے بعد نمی گڑی آ رہی پلائٹ پا انہوں نے محالے بے کھو جا کے خدا دی قسم رون آئے گا تونوں کہ عید دین دی خدمت ہو رہی ہے کہ دین پر نوالے آنے چٹائیاں نصیب نہیں ہیں خدا دی قسمیں ہوتے سے ادھا ٹوٹا صافدہ ہے جنہیں پرانیاں صفحہ نہیں سم ہو دیا پرانیاں ہوں نہیں دیبدیاں ادھیاں جنہیں لیلے لیے صفحہ میں وہ ٹوٹے ملا ملا کے جو اور کے اسے ہوتے بایا آ دے اپنے انہوں نے محالات بے خلب ہو اپنے انہوں نے یہ خان کامہ بے خلب ہو اپنے انہوں نے بیٹھ گا بے خلب ہو جتے آکے عمراء انہوں نے بیٹھ دینے مرید امیر امیر مرید جڑے بیٹھ دینے میں کہنا خدا دی قسم اے لوگ اے پیر اے مولوی اے کب وہ آنگے آج نہیں تھی ہنشہر نو لازمی آنگے تو انہوں دوڑھ آجر مل جائے گا لیکن بندے نو ویخ کے دینا چاہی رہا ہے کہ کامہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا عقیدت اپنی جگہ تھی لیکن میں کہنا کہ قیامت والے دن پیرہ نمی پوچھا جائے گا مرید بھی پھڑے جائیں گے ہاں بھئی تو سانکی وے کے دیتا جو اتھے کے جتے کم ہو رہا دینگا نبی پاک نے فرمایا کہ زبان انا دے آلد والے لے پیڑ دیتے جائے گی سمجھو ہے اگلی گال ایک جگہ تو گزرے میرے ایک کریمہ کہتو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرما دیں گے میں نے بڑی مٹھی مٹھی خشبو آئی مٹھی مٹھی میں پوچھا جبلیل خشبو کا دیئے آکھا کہ اے اے او موسیٰ علیہ السلام دی دور دے اندر جڑی فیراؤن دی خادمہ سی نا فیراؤن دی اون دی اور اون دی اولاد دی خشبو ہے او کی گل سی سنو فیراؤن دی بیٹی اور خادمہ ایک کمرچ بی خادمہ فیراؤن دی بیٹی دی سی چکنگی پھیر دی تے او خادمہ جڑی سی نا ملازمہ جڑی سی او توحید پرس سی اللہ نو منن والی سی تے او کنگی پھیر دی پھیر دی کنگی زمین تے ڈگی تے یا قدام ہو دے موچ نکلایا بسم اللہ اس بیٹی نے جا کے فیراؤن دسیا انہیں کہا جڑی تکار خدمت واسطہ رکھی ہے نا بی بی او تا تے 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 خدا نہیں مان دی او تا انہا تے خدا کوئی اورے انہیں بلایا انہیں کہا تو کڑے خدا نو مان نہیں ہے خادمہ انہوں کہہ لگا انہیں کہا جنہیں تے نو مانی ہے جنہیں تے نو مانی ہے جنہیں تے نو مانی ہے میں تو خدا انہوں ماننی ہے جیڑا تینوں میں رزق دے رہے ہیں میں تو خدا انہوں ماننی ہے جیڑا سورج بھی کرتا ہے جیڑا چانے بھی کرتا ہے میں عرص خدا پھراؤں نے گل باروں نہ کھا دی جیسے لے انہیں وکیا انہوں نے مائی صاحبہ کو دو بچے سے ایک بچہ چھوٹا شیر خار دو دو پیندہ ایک تھوڑا جا بڑا سی انہیں سب تو پہلے کیونکہ ماں باپ دی کمزوری اولاد ہی ہو دی کیوں جی ماں باپ دی کمزوری اولاد ہی ہو دی ہے کہ نہیں لیکن اولاد پھر اس کمزوری دا نجاز خیدہ بھی اٹھا لی دی انہوں نے پتا سی اے بچہ اس ماں دی کمزوری ہے انہیں تیل اللہ کڑایا تایا تیل اللہ کڑایا تایا انہیں پہلوں بچہ ہی پھڑیا جیڑا دو دو پیندہ سی انہوں نے پکڑیا پکڑ کے انہیں سمجھ جائے گی انہیں منہو خدا کہہ دے گی انہیں کہہ نا تو جو تیرکل ہوں دا تو کرلا لیکن میں اس خدا دوں ماننیہ جڑا قیرہ بھی خدا ہے جڑا میرا بھی خدا ہے جڑا موسادہ بھی خدا ہے منہو تو اے ڈراؤے نہ دے انہیں پکڑ کے بچے نمی سڑ دیتا تاپ دے تیل دے بچے اونا ایک باری تیرہو پر ہی لے نا مانے دیل دے مانج ہوئی جیسے لے تھوڑ دیر تو بعد آواز آئی کڑایا دے بچے کہ ماں آ جا اے جگہ بار آلی نہ لو بہتر ہے اے جگہ بار آلی نہ لو بہتر ہے اور دنیا دے چار شیر خار ایسے ہونے جنہاں نے اپنی ماں دی گودش کلام کیتا ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام دی جس بچے نے گوائی دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یایہ علیہ السلام اور ایک اور بھی ایک اللہ دے نبی ہوئے نے اور انہاں نے گوائی دی کسیوں سے بچے نے ماں دی گود دے اندر یعنی کہ چار ایسے بچے نے دنیا دے کہ جنہاں نے شیر خارگی دی عالم دے اندر اپنی ماں نہ لیا اپنے کسی اور انہاں کلام کیتا کہ انہیں انہیں کیا ماں بار آلی نہ لو بہتر ہے اندر آلی جگہ ماں نے جنہاں سٹھ دیتا دوسرا بچہ بھی گیا حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام نے عرض کی دی کہ یا رسول اللہ اے اوس خادمہ دے بچیاں دی اور جنہی خادمہ سی اے اون دی خوشبو آ رہی ہے انہاں سرکار فرمان دینے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان میں شروع عرض کی تیسی کے سائنس پریشان ہے کہ جی ایک سطح تک بندہ رہ سکتا ہے اس تو اتے کر جائے گا پہلے تھے ہواں بڑی ہیں تیز نے سکل ہواں بڑی تیز انسان دا جسم پھٹ جاندہ ہے پھر اس تو اتے اکسیجن ختم ہو جاندہ ہے گھرانج بھی پریشان ہے کہ کئی ساڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا والے بھی پریشان ہیں پہلا تو انہوں نے سریع انکار ہی کر دیتا انہوں نے کہی نبی پاک نے میرا آیتیں گئی پھر جیسے لئے روایتہ ملیا نا میرا آجا لیا کوئی انہوں نے مانگا کہ میرا آیتیں گئے ہیں لیکن وہ جڑا مصد اکسا تو بعد اللہ سفر سے نا جڑا آسمان آلہ انہوں نے انکار کر دیتا جنہوں نے یہ روایتہ میں لگی یہاں پھر اگو انکار ہی کیتا کوئی نہ کہی نہیں 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 اصل اچھنا اللہ پاک تیزادہ دیدار کونی سوئے ہیں میں ہوتے راہت بھی دسیار لیکن قرمان جامعہ یہ پریشانتے اس واسطے لے پریشانی اصل انہوں نے کہ اگر ایس چیز بھی مان لئی تو مقام مصطفیٰ سمجھ ہی چاہ جائے گا لیکن انہوں نے اپنے نسلام مقام مصطفیٰ سمجھ ہی آن دینا سمجھ ہی نہیں آن دینا لیکن یہ تھا اللہ نے شکر ہی ہویا کہ جڑی مورخین نے امانت دیاری بخائی کے اور روایات جڑی نبی پاک نے خود فرمائیا کہ میں آپ نے رابنو بڑی سونی صورت جو وے کی آیا وے کھننو ساڑے ورگا وے کھننو ساڑے ورگا تے اسی قدو یو دے مل دے اور شادیاں سہرا کردہ تے اسی گلیاں دے وچ رول دے وے کھننو ساڑے ورگا وے کھننو ساڑے ورگا تے اسی قدو یو دے مل دے اور شادیاں اور شادیاں سہرا کردہ تے اسی گلیاں دے وچ ورگا تے اسی گلیاں میرے کریمہ کانی ذات نے ارشاد فرمایا میری پہلے اسمانتے بھی نبیانا ملاقات ہوئی دوسرے اسمانتے بھی تیسرے اسمانتے بھی چوتھے تے بھی پنجمے تے چھے میں تے ست میں تے ستہ اسمانتے مختف انبیان دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ملاقاتہ اندیاں رہیاں بڑا ایک تعویل واقعہ میں اصل جی بات ہوں نے سنان لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ ان ساریاں گلہ نبی پاک ابو جائل میں بھی داستے پہنے ابو جائل میں بھی ابو جائل نے سید میں کٹ کر لیا کٹ ہونے کی تاں ہوں کٹ دے بیچے اجی میں میرے بارے بھی ایک دواری کٹ ہویا تو اڑی پہنے یہ پتہ دو بھی جان چڑھا ہوئے اس بندے دو ہاں ہاں میں میں کہت کہہ رہے ہیں دو انہوں تو انہوں شاید نہیں پتہ وہ انہوں پہنے ہوئے ہیں دو جان چڑھا ہوئے وجہ ایک تے بہے کہ میں کل دو نمری نہیں ہوں دی وہ چانے میں دو نمری ہوئے ساڑھے ایبان پردہ پی آرہوے ساڑھیاں بے غیرتیاں جڑھیاں نے وہ عوام پتہ نا لگتا تھا ٹھیک ہے ابو جہاں جو رہا پا لیا کٹ کر لیا انہیں آ کے آئے تاں جیتے لوگاں نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتہ لیا گیا ایک دا ارشان بھی ہویا نہیں اللہ دیز آدموں بھی ملائے نہیں تے تاں فیشانوں تاں کسے پوچھنا بھی نہیں تے آجی بھی یہ ہو ٹینشن نہیں یہ اللہ پاک پینڈ دے وے کسے اور بننے ابو جہاں نے سب تو بٹی ٹینشن ہی ہے وہ نے ایک یہودی بلایا اور یہودی وہ بلایا کہ جڑا رہی دا ہی بیٹن مقدس دے وے سے جیڑی مسجد اکسا ہے نا وہ رہی دا ہی اٹھے سے کدہ ہی انہیں مکہ ہونا پھر چلے جانا پھر ہونا جنہیں وہ پورا بندہ پیتی سی بیٹن مقدس تھا ابو جہاں نے کہنے لگا یار گلت سمجھ نہیں ہوئے راتو رات اسی سانو مینہ میں نہ لا گئے یہاں لائے بھی ایسی مکہوں ٹورکے تھے بیٹن مقدس جانے یہاں یعنی فلسطین بیٹن مقدس چیزیں مسجد اکسا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں محمد بن عبداللہ یہ کہیں پہنے میں راتو رات ہوکے بھی آگئے ارشاندہ بھی ہوکے آگئے اور بھئی جے گل سچی نگل آئی تو کم خراب ہے اور یودی کہنے لگا انہیں ہاں جی گلی کو نہیں یہ آنے پہنے میں مسجد اکسا گیا ہوا تو میں انہیں پوچھ لینا مسجد اکسا دیا کھڑکیاں پوچھنا ہوا باریاں کنیاں نے مسجد اکسا دیا تھام پوچھنا ہوا مسجد اکسا دیا جنہیں مین وڑے دروازے نے وہ پوچھ لینا ہوا اللہ دیا پہنے دیا راتو رات انہیں سہر کر کے کتہ پتہ لگنا ہے جس وقت ابو جائل آیا اوہ یودی بھی آ گیا اوہ نا جناب باہمہ ٹنگل نہیں ہوا نا کہی اسی انہیں توبہ نا عزباللہ نبی پاک میں پوچھ لینا اوہ دروں سرکار تشریف لے رہا سا اوہ نا سٹائل دیکھے جب او جائل نا جی تو اسی گئے ہو جی مسجد اکسا گئے ہو سرکار نے فرمایا ہاں الحمدللہ میرا رب بن اللہ کے گیا اچھا انہوں نے انگل آئی ہو سا ہاں میں ان تو گول کہہ لگا جی مسجد اکسا دے دروازے کینے انہوں نے ایک بندہ نوان آوے مسجد دے در نماز پڑھے نماز پڑھ کوئی چلا گیا انہوں نے سجے کبھی بکھا بھی نہیں انہوں نے کنے پتہ لگے گا پکھے کنے لگے کیوں جی مسجد دے در سوچ کنے نہیں انہوں نے جانے بلا لیکن انہوں نے ذہن سے بھی یہی سی انہوں نے کہہ بھی اگر نبی پاک بیٹن کے قدس آئے نہیں مسجد اکسا دے بچ آئے نہیں تیفر دسوں حاجب ہوئے کنے نہیں انہوں نے قربان جیمہ میں اپنے رب دی قدرت ہو اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل جلدی کر جبریل فرمایا بیت المقدس چک کے مسجد اکسا چک کے فرمایا میرے محبوب دے سامنے کر دے فرمایا جی آج میرا محبوب جواب نہ نہ دے سکیا ساری ستگی واسے لوگانے میرا عائدہ انکار کر دے رہنا ہے فرمایا چک کے کر دے حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس مسجد اکسا اٹھا کے لے آکے نبی پاک نے سامنے راکھ دیتی سرکار نے فرمایا پوچھو انہوں کی پوچھ لیو آہا جی بووے دس ہو سرکار نے ابھی گرن کو سنائے آہے تھام دس ہو جنہ نے سرٹے مسجد اکساندہ لینٹر یا چھات کھڑی یہ آپ نے او بھی دس ہے آہا جی کھڑنیاں کے نیاں نے آپ نے او بھی دس ہے سرکار نے فرمایا من اغلی بھی سن لگو فرمایا ایک کافلہ آ رہا ہے فرمایا ایک کافلہ آ رہا ہے یمن ہی طرف ہو فلاں دن فلاں ٹائم تھے فلاں فلاں اس کافلہ دن در موجود ہے فرمایا تو اڈکل پہنچے گا اور ایک کافلہ یعنی کہ فلسطین وایا یمن یمن تو وایا مقاہ ہونا سا میرے آقا نے جس وقت ہوں نا ادھروں تو انہوں نے دعا نہ لگیا ادھروں تو انہوں نے دعا نہ لگیا انہوں بے گیا کافلہ دیکھئی ہے بھی جے تے کافلہ آ گیا تھے فرے سچے نے جے نہ آیا ماذا اللہ چھوٹے ادھروں جناب کافلہ آ مواملہ ہن بے رہا ہے رہ دیکھئی ہے اڑیگ دیکھئی ہے میرے کریمہ قادی ذات نے سیم جڑا ٹائم فرمایا ایسا آپ نے فرمایا اثر تو بعد داخل ہوئے گا مکہ دن در اثر تو بعد ہی ہو کافلہ داخل ہویا میرے سرکار نے فرمایا کہ اس کافلے دیکھئی دو سفید کھوڑے بھی نہیں اور وہوے کے نا پھر اے نا اکن کے ساتھ بولیا چلو 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 ٹھیک 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 نکل کر مقصد کی ہے کہ میرے کریمہ قادی ذات اللہ تبارک و بطالہ دی ذات نے حضور کسے بھی موقع میں مایوس ہے ہون دیتا ہی نہیں کہ آج دے آج دے ملا اوہ جی نہیں یہ نبی پاک میرا آج تک گیا ہے کہیں اللہ پاک دی ذات میں نہیں بیکھیا اچھا جی اگر اللہ پاک دی ذات میں بیکیا تھے تینوں تکلیف کی چلو عجیب عوام دندر انتشار عجیب عوام دندر جڑا ایک عجیب قسم نا بلولا پیدا کر کے عوام نو بٹکا ہونا چاہ رہے ہیں نا 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 ایمیں نہیں ہونا بلکہ نبی پاک نے اللہ دی ذات تو واپسیدہ سفر بھی بیان فرمایا اللہ دی ذات نے جیڑے محبوب نے جیڑے توفے بھی بھی لے نا اللہ دی ذات نے جیڑے اللہ تبارک وطالہ دی ذات جو میں شروع دندر بیان کیتا جو قومہ دی حالات میں بیان کیتا اللہ صاحب نا اونا تمام گناہ وطالہ بچندی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ بلکہ